جانتے ہو اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہوتا ہے جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے محبت میں احترام ہوتا ہے سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے اور بڑے عدب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا؟ جو دلوں کے حال جانتا ہو جو خواہشوں سے لے کے تڑپ تک ہر چیز جانتا ہو اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہیں پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو اس سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا یہاں بھی خیال آیا نہیں اور وہاں اسے علم ہو جاتا ہے اللہ کبھی بھی دعاوں سے ناراض نہیں ہوتا محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا پھر ہدایت کے لیے اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تب بھی مجھ سے مانگو نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کی تمیز نہیں ہے اس کو نہیں علم ہے کہ وہ اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر آج میرا بندہ جھولی پھیلائے میرے پاس آیا ہے وہ نیتیں دیکھتا ہے کسی کا ماضی نہیں بس جو بھی اس کے پاس آتا ہے اس سے جڑنا چاہتا ہے اس سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے وہ اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے بس یہی اس کے در کی شان ہے اور یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے اور میں نے اس پوری تحریر میں ایک لفظ بولا ہے یقین کا مان رکھنا تو سنو اس میں صرف ایک چیز ہے کہ یہ سب تب ممکن ہوگا اگر تم اس پہ یقین رکھو گے